موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان إلى یوم الدین اما بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں آپ سبی حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ سمجھیں گے کہ دنیا سے علم کس طرح سے اٹھا لیا جائے گا اور دنیا میں علم برقرار رہے اس کے لئے ہم عورات کیا کچھ کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر حدیث جو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم کے تحت باب کئی فیقبض العلم میں ذکر کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا اسماعیل بن عبی اویس قال حدثني مالک عن حشام بن عروہ عن عبیه عن عبداللہ بن عمر بن العاصر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعٍ اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَاكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى اِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمْ اِتَّخَذَا النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمُ فَضَلُوا وَأَضَلُوا اس حدیث کی روایت صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نمانے کی ہے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی علم کو اس طرح سے نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے اندر سے علم کو نکال لے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی علم کو قبض کرے گا علماء کو قبض کر کے یہاں تک کہ جب کوئی علم نہیں بچے گا تو لوگ جاہل رہنماء اپنے بنائیں گے ان سے سوالات کیے جائیں گے وہ فتوے دیں گے وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے اس حدیث کی روایت صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نمانے کی ہے جن کا تذکرہ اس سے پہلے ایک سے زائد بار آ چکا ہے اور یہ بتایا گیا کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھ کر کے رکھ لیا کرتے تھے تاکہ ان کو یاد کر سکیں اور وہ حدیث ان کے پاس محفوظ رہیں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی دنیا سے علم اٹھا لے گا لیکن دنیا سے علم اٹھانے کا طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کے سینوں میں سے علم کو نکال دے کہ انسان رات میں صاحب علم تھا اور صبح اٹھے تو اس کا علم سارا ضائع ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی دنیا سے اس طرح علم کو نہیں اٹھائے گا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی دنیا سے علم اٹھائے گا علماء کو قبض کر کے علماء جن کے پاس دین کا شریعت کا علم ہے وہ دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب دنیا کے اندر علماء نہیں بچیں گے تو اس کے بعد ان لوگوں کو جو جاہل ہوں گے جن کو شریعت کا علم نہیں جن کو دین اسلام کا علم نہیں بس ذرا سے کچھ شدود ہو گئی تھوڑی بہت ادھر ادھر کی جانکاری ہو گئی ایسے لوگوں کو جو حقیقت میں جاہل ہوں گے ایسے لوگوں کو لوگ اپنا دینی پیشوہ بنائیں گے اور ایسے لوگوں کے سامنے اپنے مسائل رکھیں گے ان سے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں گے ان سے فتوے پوچھیں گے لہذا وہ لوگ بھی باوجود ایکی واہل علم میں سے نہیں جہالت ان کی ہاں پائی جاتی ہے وہ فتوے بھی لوگوں کو دیا کریں گے اور اس طرح سے بغیر علم کے فتوے دے کر کے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کے بھی گمراہی کا سبب بنیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث تھے ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن آئے گا جبکہ دنیا سے علم اڑ جائے گا ظاہر ہے کہ یہ علم دنیا سے یقائق نہیں اڑ جائے گا کہ کل تک دنیا کے اندر علماء موجود تھے اور آج کوئی علم موجود نہیں بلکہ رفتہ رفتہ دنیا کے اندر جو علماء تھے وہ اڑتے جا رہے ہیں اور ان کے بعد ان کے علم کو حاصل کرنے والا کوئی نہیں ان کا علم دوسروں تک منتقل نہیں ہو رہا ہے تو اس کے پاس جس علم کے پاس جو علم تھا اس کے ساتھ اس کے سینے میں قبر کے اندر دفن ہو گیا جب اس طرح سے دھیرے دھیرے علماء اڑتے جائیں گے ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے اندر کوئی علم نہیں بچے گا لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر علم برقرار رہے ہیں دنیا کے اندر اہل علم موجود رہے ہیں جو ہمارے مسائل کا قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح حل پیش کر سکیں ہمارے مسائل کے اندر فتوہ دے سکیں تو ہمارے لئے ضروری ہوگا کہ ہم وہ اسباب اختیار کریں جن کی وجہ سے دنیا کے اندر علم برقرار رہے چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پیش کرنے سے پہلے ایک اکر ذکر کیا ہے فرماتے ہیں وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الٰآ بِي بَكْرِ بْنِ حَزْمِن انظر ما كان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبهو فَإِنِّ خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَانِ وَلَا يُقْبَلُ إِلَّا حَدِيثُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلْيُفْشُ الْعِلْمِ وَلْيَجْلِسُ حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ لَا يَعْلَمْ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفة المسلمین انہوں نے ابو بکر بن حزم رحمہ اللہ کے پاس ایک خطر معنی کیا جس میں ان کو ہدایت دی کہ انظر ما كان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ مدینہ کے اندر رہ رہے ہیں مدینہ کے اندر بہت سے صحابے اکرام موجود ہیں صحابیات موجود ہیں یا اسی طرح سے مدینہ کے اندر انہوں نے ان کو خط لکھ کے فرمایا کہ آپ مدینہ کے اندر رہتے ہیں مدینہ کے اندر بہت سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے صحابے اکرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کیا ہے لہذا ایسے لوگوں سے مل کر کے ان کے پاس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث ہیں ان سب کو آپ تحریر کروالیجئے تحریری شکل میں اس کو محفوظ کرلیجئے کہہ رہے ہیں کیوں اس کی بجے یہ ہے کہ مجھے خطرہ لگ رہا کہ کہیں دنیا سے علم مٹنا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حادیث کہیں ضائع نہ ہو جائیں کہیں دنیا سے علماء دھیرے دھیرے چلے نہ جائیں وہ لوگ جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث موجود ہیں حادیث کا علم موجود ہے مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ دیرے دیرے یہ علماء چلے جائیں گے ان کا علم محفوظ نہیں کیا جائے گا تو ایک دن وہ آئے گا کہ دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے اقوال آپ کے فرمودات کا علم رکھنے والے دنیا میں نہیں بچیں گے لہذا قبل اس کے یہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے وقت رہتے ہمیں اس کا اعتدار کرنا چاہئے لہذا جو احادیث بھی مدینے کے اندر موجود ہیں صحابہ اکرام سے سنی ہوئی طابعین نے جو احادیث ان سے سنی ہیں ان ساری احادیث کو تحریری شکل میں لائے جائے کہہ رہے ہیں ولا یقبر الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثی کو قبول کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثی کو لکھا جائے آگے انہوں نے مزید ہدایتیں دی اور اہل علم کو چاہیے کہ وہ علم کو عام کریں علم کو اپنے پاس معفوض کر کے نہ رکھیں بلکہ علم کی روشنی کو دوسروں تک پہنچائیں علم کو عام کریں والیجلسو اور وہ مختلف مقامات پر بیٹھیں درت حدیث کا انعقاد کریں مساجد کے اندر اپنے گھروں کے اندر اپنی مجلسوں کے اندر تو وہ بیٹھیں اپنی مجلسیں منعقید کریں حتی یعلم من لا یعلم یہاں تک کہ وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے ان کے تعلیم کا انتظام ہو سکے آگے فرمایا انہوں نے فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَحْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا کیونکہ علم اس وقت زائے نہیں ہوگا علم اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک یہ سر اور راز نہ ہو جائے کہ وہ لوگ جن کے پاس علم موجود ہے وہ علم کو اپنے لئے راز بنا لیں اپنے پاس رکھیں کسی اور کو نہ بتائیں جب یہ موقع آ جائے گا تو پھر علم دنیا سے فنا ہو جائے گا یہ تھے خلیفة المسلمین عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ جنہوں نے اس بات کا احساس کیا کہ اگر پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تحریر میں نہیں لائے گیا ان کو لکھ نہیں لیا گیا تو ابھی تک تو وہ لوگ موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کر لیا گرتے ہیں لوگوں کا حافظہ مضبوط ہے لیکن یہ وہ وقت آئے گا کہ دیرے دیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرنے والے جب لوگ نہیں بچیں گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیرے دیرے دنیا سے ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کو علم بھی نہیں رہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں فلا مسئلے کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حکم ہیں فلا فلا مسائل کے اندر لہذا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے لیے ایک مشن چلایا انہوں نے اور صرف انہوں نے ابوبکر ابن حسم رحمہ اللہ ہی کو خط نہیں لکھا بلکہ اس کے علاوہ اس زمانے کے دوسرے مشہور محدث ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے پاس بھی اس طرح کے خطوط روانہ کیے کہ جو بھی احادیث ہیں ان احادیث کو لکھا جائے چنانچہ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ہدایت پر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دفتروں کی شکل میں مرتب کیا ان کو تحریر کیا اور ان کے پاس بھیجا اور پھر عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جہاں جہاں ان کی حکومت تھی مختلف علاقوں میں دفات روانہ کر دیئے تاکہ لوگوں کے پاس یہ احادیث محفوظ رہیں اور ان کی روشنی میں لوگ دینی مسائل کا حل پیش کر سکیں اس طرح سے خلیفت المسلمین عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کا بندوبست کیا تو یہ احادیث جو ہم اور آپ تک آج پہنچی ہیں یہ انہی ہمارے اسلاف کی کوششوں کا نتیجہ ہے انہی کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ آج ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ایک کھلی ہوئی کتاب کے شکل میں ہے تو ایک خاص بات جو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمائی تھی کہ علم اس وقت دنیا سے فنا ہو جائے گا جب یہ علم راز ہو جائے جب یہ علم راز ہو جائے اور جن کے پاس علم موجود ہے وہ علم دوسروں تک منتقل نہ کریں اپنے پاس محفوظ رکھیں پھر دنیا کے اندر علم باقی نہیں رہے گا کیونکہ جن کے پاس علم موجود ہے جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے انہی کے ساتھ ان کا علم دفن ہو جائے گا لہذا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر علم موجود رہے اور اسی طرح سے علم کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام قرآن مجید کو ہم صحیح طور پر سمجھ سکیں تو ہمارے لئے ضروری ہوگا کہ دنیا کے اندر علم کی بقا کے لئے جو کوششیں ہم کر سکتے ہوں وہ کوششیں ہم کو کرنا چاہیے یہ تعلیم و تعلم سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ برقرار رہنا چاہیے اور جب تک یہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ برقرار رہے گا ایک نسل کا علم اس کے بعد آنے والی نسل تک منتقل ہوتا رہے گا تب تک دنیا کے اندر علم برقرار رہے گا اور جب یہ سلسلہ بند ہو جائے گا کہ جو اہل علم ہیں وہ جب لوگوں کو تعلیم دینا چھوڑ دیں گے یا جو نئی نسل ہے وہ پرانے علماء سے علم حاصل کرنا چھوڑ دے گی اس کے بعد دیرے دیرے دنیا سے علم فنا ہو جائے گا لہذا اس وقت اور اس زمانے میں علم کے فروغ کے اور علم کے نشر کے جو مراکز ہیں جنہیں مدارس کہا جاتا ہے جن مدارس کے اندر شریعت کے علوم کی تعلیم دی جاتی ہے جس مدارس کے اندر وہ زبان سکھائی جاتی ہے عربی زبان جس زبان کے اندر ہمارا پورا دینی سرمایہ موجود ہے جس زبان میں اللہ کا کلام ہے جس زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں اور جس زبان میں علماء نے قرآن کی تفسیر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شرحیں لکھی ہیں ان مدارس کے اندر یہ زبان سکھائی جاتی ہے لہذا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر علم برقرار رہے دنیا کے اندر وہ علماء موجود رہیں جو مختلف مسائل میں لوگوں کی رہنمائی کر سکیں تو ہمیں ان مدارس کی حفاظت کا انتظام کرنا ہوگا اور وہ طریقے اپنانے ہوں گے جن طریقوں کے دریئے سے یہ مدارس دنیا کے اندر برقرار رہے اور یہاں پر علم کا نشر ہوتا رہے یہ جو مدارس ہیں یہ مدارس اہل اسلام کے لئے قلعے ہیں یہ مدارس مسلمانوں کے لئے پاور ہاؤس کا کام کرتے ہیں یہاں سے مسلمانوں کی دینی رہنمائی ہوتی ہے دینی پیشوائی ہوتی ہے اگر یہ مدارس دنیا میں نہیں رہیں گے اور مدارس مٹ جائیں گے پھر اس کے بعد دنیا کے اندر نہ تو علم سکھانے والے ہوں گے نہ علم سیکھنے والے ہوں گے اور اس کے بعد وہ قیفیت ہوگی جس کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا ہے کہ جب دنیا میں اہل علم کے ساتھ ان کے سینوں میں ان کا علم قبر میں دفن ہو جائے گا دنیا میں علماء نہیں بچیں گے تو اس کے بعد لوگ جاہل لوگوں کو اپنا دینی پیشوائی بنائیں گے ظاہر مسائل تو نہیں ختم ہو جائیں گے مسائل پیش آئیں گے مسائل کے لیے مسائل کا حل بھی لوگوں کو چاہیے لہذا جن کے پاس دیکھیں گے کہ یہ تھوڑا بہت کچھ شدبود ہے ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے ایسے لوگوں سے شرع مسائل دریافت کریں گے جس کے پاس خود علم نہ ہو وہ دوسروں کو علمی رہنمائی کہاں دے سکتا ہے لہذا ایسے لوگوں سے فتوے دریافت کیا جائیں گے چونکہ دنیا ان کو سمجھ رہی ہوگی یہ قابل انسان ہیں لہذا وہ بھی شرم نہیں کریں گے کہ ہم کیسے بتائیں جہاں ہم علم نہیں ہیں بلکہ بے شرمی ہوگی ان کیاں اور اس کے بعد بغیر علم کے لوگوں کے فتوے سادر کریں گے لوگوں کی دینی رہنمائی کریں گے لہذا بغیر علم کے رہنمائی کریں گے تو جہاں وہ خود گمراہ ہوں گے کہ شریعت کی طرف غلط بات انہوں نے منصوب کی دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے حلال کو حرام کریں گے حرام کو حلال کریں گے اسی طرح سے جائز کو ناجائز کریں گے ناجائز کو جائز قرار دیں گے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی دنیا سے علم اٹھائے گا اس کا مطلب یہ نہ ہم سمجھ لیں آپ کہ چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک دن دنیا سے علم کو اٹھائے گا لہذا ہم اور آپ اس کے لئے کچھ کریں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف حادث میں فرمایا ہے کہ قیامت کی نشان یہ ہے قیامت کی نشان یہ ہے بے پردگی عام ہو جائے گی اسی طرح سے اولاد کے یہاں اپنے والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی تو ہم یہ سوچ کر کے بیٹھ جائیں یہ دو قیامت کے علامتوں میں سے ایسا تو ہونا ہے نہیں اس کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم نئی نسل کی تربیت کر سکتے ہیں میں اسلام کی تعلیمات کو عام کر سکتے ہیں تاکہ یہ خرابیاں اور خیامیاں امت کے اندر نہ پیدا ہوں اسی طرح سے علم دنیا سے کس طرح سے اٹھے گا اس کے خلاف ہم جو کچھ کر سکتے ہوں وہ ہمیں کرنا چاہیے تاکہ دنیا کے اندر اسلام باقی رہے محفوظ رہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اب اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے ایک اور حدیث پیش کی جا رہی ہے جس کا تعلق طلب علم کے طریقے سے کہ ایک طلب علم کو علم کس طرح سے حاصل کرنا چاہیے اور اگر علم کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو جو اہل علم ہیں جانکار ہیں ان سے اس کے سلسلے میں سوال کرنا چاہیے تاکہ صحیح جواب وہاں سے مل سکے دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک سو تین نمبر کے تعاتی حدیث ذکر کی ہے جس کی سند ہے حدثنا سعید بن ابي مریم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثن ابن ابي ملیکہ ان عائشة رضی اللہ تعالی عنها زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت لا تسمع شئیعا لا تعرف الا راجعت فيه حتى تعرفه وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حوصبا عذب قالت عائشة رضی اللہ تعالی عنها فقلتو اولیس یقول اللہ تعالی فسوف یحاسب حسابا یصیرا قالت فقال انما ذالک العرض ولیکن من نوقش الحساب يہلک ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشة رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی بات سنتی تھی جو بات ان کو سمجھ میں نہیں آتے تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراجعہ کیا کرتے تھی دوبارہ آپ سے سوال کیا کرتے تھی یہاں تک کہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا جس کا بھی حساب ہوگا اسے عذاب دیا جائے گا فعائشة رضی اللہ تعالی عنہ کہتی کہ میں نے کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یا نہیں فرمایا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ایسے لوگوں سے آسان حساب کیا جائے گا فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا ذَالِكَ الْعَرْضِ اس سے مراد عرض ہے پیشی ہے وَلَاكِمَّنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَحْلِقِ لیکن جس سے حساب میں مناقشہ ہو جائے رد و قدح ہو جائے ایسا شخص حلاق ہو جائے گا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتی تھی اور وہ بات ان کی سمجھ میں ٹھیک سے نہیں آئی یا انہیں لگ رہا ہے کہ دو نصوص میں ماہم کچھ تزاد محسوس ہو رہا ہے دونوں میں کچھ ٹکراؤ لگ رہا ہے تو فوراں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کر دی تھی تاکہ وہ ٹکراؤ جو ظاہر میں لگ رہا ہے وہ ختم ہو جائے کرے یہ ایک طالب علم کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کے ہاں شرم نہیں ہونی چاہیے ججک نہیں ہونا چاہیے ورنہ اگر وہ سوال نہیں کرے گا تو جو چیز آنٹ دماغ میں کھٹکی تھی اس کا حل انسان کے سامنے پھر کبھی نہیں آئے گا آج موقع ہے اور جو مدری سے پڑھانے والا ہے وہ اس کے سامنے موجود ہے وہ اس طرح کے اشکالات دور کر سکتا ہے لہذا فوراً اس تعلق سے اسے سوال کرنا چاہیے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا طریقہ یہ تھا جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتی تھی اور وہ بات انہیں سمجھ میں نہیں آئی تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا کرتی تھی یہ عام طریقہ تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے بارے میں اور اس طرح سے انہوں نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی تھی اس کے بعد ایک زمانے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نشر کرتی رہیں اور مختلف دینی مسائل کے اندر لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتی نہیں فرماتی آشا رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جس کا بھی حساب ہوگا اسے عذاب ہو کر کے رہے گا قیامت کے دن جس شخص کا بھی حساب ہوگا حساب و کتاب ہوگا سوال و جواب ہوگا قیامت کے دن اسے عذاب ہو کر کے رہے گا ایسے شخص کو عذاب سے برچھٹی نہیں ہے جب یہ سنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان کے دماغ میں ایک اشکال پیدا ہوا کہ قرآن مجید کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جن کو دائیں ہاتھ میں نام آمال ملے گا ان کے بارے میں فرمایا ہے ایسے لوگوں کا حساب یسیر ہوگا آسان حساب ہوگا حساب تو ہوگا تو اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اہل یمین ہیں دائیں ہاتھ والے ہیں ان کا نام آمال دائیں ہاتھ ملے گا یہ لوگ تو جنت والے ہیں اور ان کا بھی حساب ہونا ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے اور اللہ کے رسول فرما رہے جس کا بھی حساب ہوگا اس سے عذاب ہوگا تو دونوں میں تو اس طرح سے ٹکران معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں ہے ان کا حساب ہوگا اور نام آمال ان کا دائیں ہاتھ مل رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب ہوگا اس سے عذاب دیا جائے گا اب ایک اشکال پیدا ہوا عشر عضی اللہ تعالیٰ نہ کیا اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے اشکال کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے مل سکتا ہے تو انہوں نے یہ اشکال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما رہے ہیں جبکہ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس طرح سے فرمایا ہے تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے جواب دیا اور اس جواب کے اندر ہمارے لئے نمونہ موجود ہے اگر ہمارے سامنے شریعت کے دو نصوص آئیں قرآن کی دو آیتیں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثوں یا قرآن کی کوئی آیت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو ان دونوں میں ہمیں ظاہری طور پر کوئی ٹکراو لگ رہا ہو تو ہم دونوں کے اندر کس طرح سے دونوں کا معنی کس طرح سے سمجھیں گے تکراو دونوں کے اندر ختم ہو جائے تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث اور قرآن کی آیت کا مفہوم کس طرح سے بیان کیا تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انما ذالک العرض ولیکن من نوقش الحساب یاہلِ دو جملے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان دو جملوں کے اندر اس اشکال کا مکمل طور پر جواب موجود ہے تو فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے آئیشہ تم جس آیت کی بارے میں سوال کر رہی ہو اس آیت میں جس حساب کا تذکرہ ہے اس حساب سے مراد عرض اور پیشی ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی جو اس کے نیک بندے ہوں گے ان کے سامنے پیش کرے گا اے میرے بندے کیا تم نے دنیا کے اندر فلاں دن یہ غلطی نہیں کی تھی وہ کہے گا ہاں اللہ تعالی میں یہ غلطی کی تھی کہے گا اللہ سبحانہ وتک کیا تم نے فلاں موقع سے غلطی نہیں کی تھی کہاں اللہ تعالی یہ بھی غلطی میں نے کی تھی تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی بندے کے سامنے اس کے عامال کو پیش کرے گا اور بندہ اقرار کرتا جائے گا بندہ سوچے گا کہ اب تو میں ہلاک ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا کہ میں نے دنیا کے اندر تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا آج میں تمہارے ان سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں اور اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا تو اس حساب سے مراد عرض مراد ہے آمال کی پیشی مراد ہے اور جو میں نے حدیث بیان کیا منحوسِ بَعُدْدِبَا یہاں پر حساب سے مراد نقاش مراد ہے مناقشہ اگر کسی کا ہو جائے رد و قد ہو جائے کہ تم نے فلاں گناہ کیا تھا کیوں کیا تھا کس نے کرنے کے لئے کہا تھا تمہارے کیسے مجال فلاں گناہ کرنے کے بھی تم نے فلاں گناہ بھی کیا تھا جن کا نقاش تو چون چرا کیوں کیا کیسے کیا جن کا اس طرح سے حساب ہو جائے تو پھر ایسا آدمی بچ نہیں سکتا عذاب سے ایسے شخص کا عذاب ہونا ہی ہونا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے طریقے سے ایک قرآن مجید کی آیت اور ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دونوں کے تنمیان تطبیق دے دی اور بتایا کہ دونوں کے اندر حساب کا لفظ آیا ہوا ہے لیکن قرآن مجید کے اندر جو حساب ہے وہ کوئی اور حساب ہے اور جو میرے حدیث کے اندر حساب کا تذکر آیا ہوا ہے وہ کسی اور حساب کا تذکر آیا ہوا ہے لہذا کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ دو حدیث ہوتی ہیں یا دو نصوص ہوتے ہیں شریعت کے جن میں ہمیں ظاہری طور پر کچھ تعارض لگ رہا ہے کچھ دونوں میں ٹکراؤ معلوم ہو رہا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اسلوب دیا طریقہ دیا کہ کس طرح سے ہم دو نصوص کے اندر اس طرح کے ٹکراؤ کو ختم کریں گے اور کس طرح سے دونوں کو صحیح معنی پر محمول کریں گے تاکہ دونوں نصوص کے اندر کسی طرح کا کوئی تذات نہ ہو انشاءاللہ اس تعلق سے کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے اگلے درس میں پیش کر جائیں گے فی الحال آج کا یہ درس ہی مکمل ہوتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ